اگر سبق دیکھیں بھئی شرعہ کے اندر وَيُفْحَمُ مِنْهُ الْجُزْءُ عَبِ اللَّازِمُ بِالتَّبْعِ کل کے سبق میں ہم دلالتِ مطابقی، تزمونی اور التزامی کے بارے میں پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دلالتِ مطابقی اور موضوع لہو کے جزء پر دلالت کرتا ہے اسے کہتے ہیں دلالتِ تزمونی اور اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے تو اسے کہتے ہیں دلالتِ التزامی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا دلالتِ مطابقی کو مطابقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں لفظ اور معنی میں مطابقت ہے لفظ کو وضع بھی ایک معنی کیا کیا ہے اور یہ دلالت بھی اسی معنی پر کر رہا ہے تو دونوں میں کیا ہے؟ مطابقت ہے معنی موضوع لہو اور مدلول کے اندر مطابقت ہے جیسے لفظ انسان کو وضع کیا خیوانِ ناطق کے لئے اور انسان بولیں تو ذہن میں بھی کیا ہے؟ خیوانِ ناطق تو دیکھو معنی موضوع لہو اور وہ معنی جو اسے مفہوم ہو رہا ہے یعنی جو اس کا مدلول ہے ان دونوں میں کیا ہے؟ مطابقت ہے اور دلالتِ تزمونی دلالتِ تزمونی کے لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جوز پر دلالت کرے اور اس کو دلالتِ تزمونی کہتے ہیں کیونکہ تزمون زیمن سے ہے زیمن کا معنی ہے بیچ میں آنا بیچ میں ہونا تو دلالتِ مطابقی کے بیچ میں ہی دلالتِ تزمونی بھی آ جاتی ہے دلالتِ توجہ ہے دلالتِ مطابقی کے بیچ میں ہی دلالتِ تزمونی بھی آ جاتی ہے جب میں نے کہا ہے انسان تو آپ کے ذہن میں کیا آیا حیوانِ ناطق تو حیوان بھی آ گیا یا نہیں ناطق بھی آ گیا تو ایک جوز حیوان وہ بھی آ گیا اور دوسرا جوز ناطق وہ بھی ذہن میں آ گیا تو کل کے زیمن میں جوز خود بخود آ جاتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ تزمونی جہاں بھی کسی چیز کا جوز ہوگا تو مطابقی کے ساتھ ہی دلالتِ تزمونی بھی خود بخود ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں طلبہ یہ سمجھتے ہیں شاید دلالتِ مطابقی کا معنی ہوتا ہے پوری چیز ذہن میں آئے دلالتِ تزمونی الگ ہوگی کہ چیز کا جوز الگ سے ذہن میں آئے گا الگ سے نہیں ذہن میں آتا اسی کل کے زمن میں اسی کل کے اندر سارے جوز آ گئے ایک اور مثال سے دیکھو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی مثلا سائیکل سائیکل کس چیز کا نام ہے اس میں پہیے بھی ہیں گدی بھی ہے اور ہینڈل بھی ہے اور وہ لوہے کا دھانچہ بھی ہے یہ سب چیزیں مل کر کیا بناتی ہیں سائیکل اب جیسے ہی میں نے کہا سائیکل تو پوری سائیکل آپ کے ذہن میں آ گئی دلالتِ مطابقی ہوئی اور ساتھ دلالتِ تزمونی بھی ہو گئی کیونکہ جب پوری سائیکل ذہن میں آئی تو اس میں اس کے پہیے تھے یا نہیں تھے اس کی دردی بھی ہے کہ نہیں اس کے ہینڈل بھی ہے یا نہیں اور اس کا دھانچہ بھی ہے تو دیکھو جب پوری سائیکل ذہن میں آئی تو سارے اجزاء سمیت آئی یا بغیر اجزاء کی آئی جب سارے اجزاء آ گئے وہ بھی جب ذہن میں آ گئے تو دلالتِ تزمونی بھی ہوئی طلبہ یہ سمجھتے ہیں شاید پوری سائیکل کا ذہن میں آنا الگ ہوگا اور اس کے پہیوں کا ذہن میں آنا الگ ہوگا نہیں نہیں الگ نہیں جب پوری سائیکل ذہن میں آ گئی پوری سائیکل کے اندر ہی کیا آ گئے پہیے بھی ہیں یا نہیں تو اسی کے اندر آ جاتی ہے دلالتِ مطابقی کے اندر ہی کیا آ جاتی ہے دلالتِ تزمونی بھی آ جاتی ہے اب بات سمجھ بھی آئی تو عموماً طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ دلالتِ تزمونی کا شاید یہ معنی ہے کہ پوری چیز الگ ذہن میں آئے گی اور جز الگ ذہن الگ نہیں آتا اس کو دلالت تضمونی کہتی اسی لئے ہے کہ یہ اسی مطابقی کے زمن میں اسی کے اندر ہی آ جاتی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آ رہے ہیں جب پوری سائیکل ذہن میں آئے گی تو پیئے الگ سے نہیں آئیں گے اسی سائیکل کے اندر ہی کیا آ رہے ہیں پیئے بھی ہے گھانچہ ہے اور گدی ہے ہینڈل ہے سارا کچھ آ رہے ہیں ایک ایک جز آ رہا ہے سائیکل کا ذہن میں دلالت تضمونی بھی پائی جا رہی ہے اسی مطابقی کے زمن میں کیا آ گئی دلالت تضمونی الگ سے اجزاء نہیں آئیں گے ذہن میں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں پھر ارادہ ہونا الگ چیز ہے بعض وقت آپ پوری سائیکل بول کر سائیکل ہی کا ارادہ کرتے ہیں اور بعض وقت سائیکل بول کر اس کی کسی جز کا ارادہ کرتے ہیں تو بہرحال دلالتیں دونوں پائی جا رہی ہیں تو یاد رکھو جب بھی کسی چیز کے جز ہو تو کل بولتے ہی جز خود بخود ذہن میں آ جائے گا اور اگر کسی چیز کا لازم ہے تو کل بولتے ہی لازم بھی خود بخود ساتھ آ جائے گا جیسے میں نے انسان کہا انسان کہا تو پورا حیوان ناتق آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں اور پورے حیوان ناتق میں حیوان اور ناتق بھی ہیں یا نہیں تو جز بھی خود بخود آ گئے پھر ہی حیوان ناتق بنانا دونوں جوز حیوان اور ناتق نہ ہوتے تو حیوان ناتق ہو سکتا تھا نہیں تو الگ سے حیوان ذہن میں آئے الگ سے ناتق ذہن میں آئے ایسا نہیں ہے وہی جب حیوان ناتق آیا تو وہ دونوں چیزیں بھی آگئیں ساتھ سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یاد رکھو جب بھی کوئی بلاف صاحب بولتے ہیں تو جہاں دلالتیں مطابقی ہوتی ہیں اگر جوز ہو وہ بھی ساتھ ہی اس پر بھی دلالت ہو جائے گی اگر اس کا کوئی لازم ہے تو اس پر بھی ساتھ ہی دلالت ہو جائے گی جیسے میں نے انسان بولا اور آپ سے کوئی پوچھے کون سی دلالت ہوئی آپ کہیں تینوں دلالتیں ہو گئیں جب سے انسان بولا اور تینوں دلالتیں ہو گئیں کیونکہ دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری جیس کا پتہ لگے تو پورا حیوان ناتق ذہن میں آیا یا نہیں اور حیوان ناتق دیکھو دونوں جوز اکٹھے آ رہے ہیں یا نہیں تو جوز پہ بھی دلالت ہو گئی اور اس کے ساتھ انسان کے ساتھ قابلیت علم بھی لازم ہے وہ اس سے جدہ ہو ہی نہیں سکتی تو جیسے انسان ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی قابلیت علم بھی خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے تو دیکھو تینوں دلالتیں پائی گئیں مطابقی بھی تزمونی بھی اور التزامی بھی اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا جوز تو ہے لیکن لازم نہیں تو جیسے ہی آپ وہاں لفظ بولیں گے تو دلالتیں مطابقی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی دلالتیں تزمونی بھی ہو جائے گی لیکن التزامی کیونکہ اس کا لازم کوئی ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو وہ بھی ہو جاتی یہ ایک چیز ہے وہ بسیط ہے اس کے اجزائی نہیں ہاں اس کا لازم ہے تو جیسے ہی وہ لفظ بولو گے دلالتیں مطابقی بھی ہو جائے گی اور اس کے لازم بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جائے گا لازم کا معنی کیا ہے کہ اس کے ساتھ لازم ہے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے اس کے بغیر وہ چیز ذہن میں آتی نہیں ہے جیسے خاتم تائی بولیں تو ساتھ ہی کیا ذہن میں آ جاتی ہے سخاوت سورج جیسے بولیں ساتھ ہی روشنی یا دھوپ فوراں ذہن میں آ جاتی ہے اس کے بغیر سورج کا تصور ذہن میں آتا ہی نہیں تو جہاں جس چیز کا لازم ہوتا ہے وہ دلالت بھی فوراں ساتھ ہی ہو جاتی ہے تو جیسے میں نے سورج کہا تو سورج پر بھی دلالت ہوئی اور اس کی روشنی پر بھی کیا ہو گئی یعنی مطابقی کے ساتھ ساتھ کیا پائی گئی التظامی بھی پائی گئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا میں نے بتلایا یہاں کئی سورتیں بن گئیں ایک سورت یہ ہے ایک چیز ہے وہ مرکب ہے ایک ہے مرکب اور ایک ہے بسیت میں نے بتایا تھا بسیت بسیت با سین یا اور طا یہ آگے لفظ آ بھی رہا ہے کتاب میں بسیت وہ چیز جس کے اجزاں نہ ہوں اور مرکب وہ جس کے اجزاں ہوں مرکب جن کو مرکب جن کو جوڑا گیا ہے معلوم وہ اجزاں ہیں جن کو کیا کیا گیا ہے آپس میں جوڑا گیا ہے فرص کریں ایک چیز مرکب ہے تو اس کے اجزاں بھی ہیں اور اس کا ایک لازم بھی ہے تو جیسے ہی وہ لفظ بولیں گے تو وہ کل بھی آئے گا ذہن میں اور کل کے ساتھ ساتھ سارے جز بھی آگئے جز کے بغیر تو کل ہوئی نہیں سکتا اور ساتھ اس کا لازم بھی ذہن میں آ جائے گا تو تینوں دلالتیں ہو جائیں گی اور اگر ایک چیز ہے اس کا جز تو ہے لیکن لازم کوئی نہیں تو جب بھی وہ لفظ بولیں گے مطابقی بھی ہو جائے گی اور تضمنی بھی لیکن لازم ہے نہیں تو التزامی نہیں ہوگی اور ایک چیز ہے اس کا جز تو نہیں البتہ لازم ہے تو جیسے ہی وہ لفظ بولیں گے دلالت مطابقی بھی ہو جائے گی اور دلالتِ التزامی بھی ہو جائے گی اور ایک چیز ہے نہ اس کا کوئی جز ہے اور نہ کوئی اس کا لازم ہے بسیط شئے ہے اور لازم بھی اس کا کوئی نہیں تو جب وہ لفظ بولیں گے دلالتِ مطابقی تو پائی جائے گی لیکن تضمونی نہیں کیونکہ اس کا جز نہیں اور دلالتِ التزامی بھی نہیں کیونکہ اس کا لازم نہیں ہے صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو دلالتیں جتنی ہوں گی وہ اکٹھی ہو جائیں گی ایک ہی وقت میں ہو جائیں گی ہاں اس میں سے پھر بعض اوقات ہم کل لفظ بول کر کل ہی کا ارادہ کرتے ہیں کبھی لفظ بول کر ہم جز کا ارادہ کرتے ہیں اور کبھی ہم لفظ بول کر اس کے لازم کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ ہونا اور چیز ہے اور دلالت ہونا اور چیز اب مثلا کل میں نے مثال ذکر کی تھی کہ آپ قرآن بولتے ہیں اور کبھی پورا قرآن مراد لے لیتے ہیں کبھی قرآن کا ایک جز مراد لے لیتے ہیں اور کبھی آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور اس کا کوئی خارج مراد لے لیتے ہیں یعنی سے خاتن تائی بولا اور آپ نے کیا مراد لے لی سخاوت مراد لے لی تو لہٰذا دلالتیں جتنی ہوں گی وہ سارے اکٹھی ہو جائیں گی اور البتہ ان میں سے آپ کا ارادہ کس کا ہے وہ اور چیز ہے آپ کا ارادہ اس میں سے ایک کا ہوگا یا آپ لفظ بول کر پورا موضوع لہو مراد لے لیں گے کبھی آپ لفظ بول کر اس کا جز مراد لے لیتے ہیں اور کبھی لفظ بول کر اس کا خارج یعنی لازم مراد لے لیتے ہیں جیسے میں لفظ انسان بولوں اور صرف حیوان کا ارادہ کروں کس کا؟ حیوان کا تو یہ کونسی دلالت ہے؟ دلالت تزمونی یہ تو دلالت تزمونی ہے لیکن انسان بولتے ہی پورا حیوان ناتق بھی ذہن میں آیا یا نہیں آیا اور اس کی قابلیت ذہن بھی ساتھی آ گئی تو دلالتیں تینوں پائی جا رہی ہیں لیکن آپ کا ارادہ صرف کس کا ہے؟ دلالت تزمونی کا اب بات سمجھ میں آ گئی تو دلالتیں دو ہوں یا تین ہوں جدنی بھی ہوں وہی کٹھی ہو جائیں گی پھر البتہ آپ اس میں سے ارادہ ایک کا کر لیتے ہیں اور ارادہ تقریف کر ہوگا ٹھیک جب دلالت بھی ہو رہی ہو ایک لفظ بول کر کل مراد لیتے ہیں تو کل پر دلالت ہوتی ہے یا نہیں اور ایک لفظ بول کر آپ اس کا جز مراد لیتے ہیں تو جب کل پر دلالت ہوتی ہے تو جز پر بھی دلالت ہو جاتی ہے یا نہیں تو جز کا مراد لینا بھی ٹھیک ہے اور جب کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازم بھی ذہن میں آ جاتا ہے اس پر بھی دلالت ہو جاتی ہے تو اس کا ارادہ بھی ٹھیک ہے ارادہ تب ہی ٹھیک ہوگا نا جب وہ دلالت بھی ہو رہی ہو اگر دلالت ہی نہ ہو تو ارادہ کہاں سے ٹھیک ہوگا تو آپ لفظ بول کر کل بھی مراد لے لیتے ہیں کیونکہ کل پر بھی وہ دلالت کرتا ہے کبھی لفظ بول کر جذب مراد لیتے ہیں کیونکہ وہ جذب پر بھی اسی وقت دلالت ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی آپ لفظ بول کر لازمت کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ لازمت پر بھی بیعین ہی اسی وقت دلالت ہو رہی ہوتی ہے تو دلالتیں دو ہوں یا تین جتنی ہوتی ہیں وہ ساری کٹھی پائی جاتی ہیں البتہ ان میں سے ایک کا پھر ارادہ کر لیتا ہے انسان یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ دلالتِ التظامی کے اندر لزوم ضروری ہے اور وہ لزوم عقلن بھی ہو سکتا ہے اور غرفن بھی یعنی دلالتِ التظامی میں آپ لا لفظ کا کل مراد لیتے ہیں نہ جذ مراد لیتے ہیں بلکہ ایک عمر خارج مراد لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں تو وہاں وہ عمر خارج ایسا ہونا چاہیے جو اس چیز کے ساتھ لازم ہو جو اس چیز کے بولتے ہی ذہن میں آ جاتا ہو اگر ذہن میں وہ آتا ہی نہیں تو پھر اس کا آپ ارادہ بھی نہیں کر سکتے جیسے میں نے مثال دی آپ لفظ بکری بولیں اور ارادہ کر لیں ہاتھی کا نہیں کر سکتے بھئی بکری کے بولتے ہاتھی ذہن میں نہیں آتا ہاں سورج بولیں تو روشنی بھی ذہن میں آ جاتی ہے یا نہیں سورج بولے تو دھوک بھی ذہن میں آ جاتی ہے یا نہیں تو جو چیز ذہن میں آتی ہے اس کا ارادہ کر سکتے ہیں جو ذہن میں نہیں آتی اس کا ارادہ بھی نہیں کر اور ذہن میں کوئی چیز کاب آئے گی جب اس چیز میں اور اصل معنی میں کیا ہو لزوم ہو جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اس میں لزوم کا ہونا ضروری ہے اور پھر یہ لزوم بعض اوقات عقلن ہوتا ہے اور بعض اوقات عرفن ہوتا ہے عقلن لزوم کا معنی یہ کہ عقل ناممکن سمجھتی ہے کہ ان دو چیزوں میں جدائی آ جائے پہلی چیز جیسے ہی آئے گی تو اس کا لازم بھی فورا ہی کیا آئے گا جہے ذہن میں آئے جیسے سورج کے ساتھ عقل سمجھتی ہے سورج سے روشنی جدان نہیں ہو سکتی جب سورج ہوگا روشنی ضرور ہوگی یا جیسے انہوں نے کتاب میں مثال ذکر کی نابینا اور بینا جیسے ہی نابینا کہیں تو بینای کا بھی خود بخود تصور آ جاتا ہے کیونکہ نابینا کہتے ہی کس کو ہیں جس کی بینای نہ ہو دیکھا بینای نہ ہو ایک چیز کا آدم ہے تو پہلے وہ چیز تو ہوگی پھر اس کی نفی ہوگی نا کہ بغیر چیز کی نفی ہو جائے گی نابینا ہونے کا کیا مطلب کہ بینای نہیں ہے بینای نہیں ہے تو بینای دیکھا بینای آگئے یا نہیں آگئے بینای اور پھر اس کی نفی کرنا پڑتی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو پہلے وہ چیز آتی ہے اور پھر اس کی نفی ہوتی ہے تو نابینا ہونے کے ساتھ بینای کا تصور لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آقل جدای ممکن ہی نہیں سمجھتی کیونکہ نابینا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بینای ختم ہے بینای نہیں ہے تو وہاں بینای کا تصور ساتھ ہی خود بخود ذہن میں آ جائے گا اندھے ہونے کا تصور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا جب تک بینای کا تصور اور پھر اس کی نفی نہ ہو تو یہ دونوں میں لزوم کیا ہے آقلن ہے دونوں کے دوسرے سے جدا ہوئی نہیں سکتے کیا ذہن میں نابینا ہونے کا تصور بینای کے بغیر آ سکتا ہے کبھی بھی نہیں آ سکتا کیوں نابینا ہونے کا مطلب ہی کیا ہے کہ بینای کی نفی ہے بینای کی دیکھا بینای آ گئی یا نہیں اسی جس چیز کی کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں تو نفی سے پہلے وہ چیز ذہن میں آئے گی اور پھر اس کی نفی ہوگی جیسے آپ کہیں کسی شخص کے بارے میں اس کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھا آنکھوں کی نفی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آنکھیں ذہن میں آئیں گی پھر ہی نفی ہوگی نا کہ بغیر آنکھوں کی نفی ہو جائے گی پہلے آنکھیں ذہن میں آئیں گی پھر نفی ہوگی کہ معلوم وہ اس کی بچارے کی نہیں ہیں اس کو دکھائی نہیں دیتا تو نفی کے لیے پہلے ایک چیز ذہن میں آتی ہے پھر اس کی نفی کی جاتی ہے تو اندھے ہونے کے ساتھ بینائی کا تصور لازم ہے خود بخود اقل میں آ جاتا ہے اس کے بغیر اندھے ہونے کا تصور ہی ذہن میں نہیں آتا تو بیان میں یہ کر رہا تھا کہ دلالت التزامی میں آپ نہ کل کا ارادہ کرتے ہیں نجوس کا بلکہ ایک امر خارج کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ جو امر خارج ہے اس معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہونا چاہیے جو انہوں میں لزوم ہونا چاہیے یہ لزوم عقلاً بھی ہو سکتا ہے اور عرفاً بھی عقلاً کا معنی کہ یہ موضوع لہو پایا جائے اور وہ امر خارج نہ پایا جائے عقل محال سمجھتی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے موضوع لہو پایا جائے اور وہ لازمہ نہ پایا جائے سورج پایا جائے اور اس کی روشنی نہ پایا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا عقل ناممکن سمجھتی ہے تو یہ لزوم عقلاً ہے کیا ہے؟ عقلاً اور کبھی کبھا لزوم جو ہے عرفاً ہوتا ہے جیسے حاتمتائی کے ساتھ سخاوت کو لازم سمجھا جاتا ہے لیکن کیا یہ سخاوت حاتمتائی کے ساتھ عقلاً لازم ہے یا عرفاً لازم ہے؟ عرفاً لازم ہے عرفاً لعقل حاتمتائی تو ایک انسان ہے اور انسان بغیر سخاوت کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بڑے بخیل انسان بھی ہوتے ہیں بعض بڑے کنجوس ہوتے ہیں تو انسان کے ساتھ تو سخاوت ضروری نہیں انسان کی تو حقیقت کیا؟ حیوانِ ناتک تو حاتمتائی بھی کون ہے؟ ایک انسان ہے اور انسان کی حقیقت کیا؟ حیوانِ ناتک حیوانِ ناتک پایا جاتا ہے ہو تو انسان پایا جاتا ہے تو حاتمتائی ہو سکتا ہے وہ صرف حیوانِ ناتک تو ہو اس میں سخاوت والی صفت ہی نہ ہو کیونکہ ہوانے ناتک ہو تو انسان ہوگا انسان پایا جائے گا تو عقل کے اندر تو حاتن تائی بغیر سخاوت کے ہو سکتا ہے لیکن عرف میں عام لوگوں کی عادت کیا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حاتن تائی بغیر سخاوت کے نہیں ہو سکتا حاتن تائی کے ساتھ سخاوت لازم ہے معلوم ہوا دلالت التزامی میں آپ ایک عمر خارج کا ارادہ کرتے ہیں وہ عمر خارج کیسا ہونا چاہئے اس معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہونا چاہئے ان میں لزوم ہونا چاہئے چاہے وہ لزوم عقلن ہو چاہے عرفن ہو یعنی لوگ سمجھتے ہوں لیکن لزوم ہونا چاہئے یعنی جیسی ایک بولیں فوراں دوسرا بھی ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے جیسی میں حاتن تائی بولوں میں سخاوت کا ارادہ نہیں کرتا میں آپ کو حاتن تائی کا واقعہ سناتا ہوں حاتن تائی بھئی عرب کے اندر قدیم زمانے میں ایک شخص گزرا ہے میں نے کوئی سخاوت ذکر کی لیکن سخاوت خود بخود ذہن میں آ گئی یا نہیں آ گئی آپ کے ذہن میں تو دیکھو میں نے تو سخاوت کا ارادہ یہاں نہیں کیا میں تو اس کی ذات کا ارادہ کر رہا ہوں معنی موضوع لہو کا ارادہ کر رہا ہوں لیکن خود بخود سخاوت بھی ذہن میں آ گئی آپ کے کیونکہ عام عادت کیا ہے لوگ حاتن تائی سے سخاوت جدہ ہو جائے وہ سمجھتے ہی یہ ہو ہی نہیں سکتا سخاوت اس کے ساتھ لازم ہے جانچہ جیسے میں جہاں میں کہیں پر بھی حاتن تائی کا واقعہ بھی سنانا شروع کروں گا لوگوں کے ذہن میں خود بخود اس کی سخاوت آ جائے گی حالانکہ میں نے تو ابھی کوئی سخاوت والی بات بھی ذکر نہیں کی گئی تو جب سخاوت اس کی ذہن میں آ جاتی ہے حاتن تائی بولتے ہی سخاوت بھی ذہن میں آ گئی تو دلالت ہو گئی ہے نہیں سخاوت پر تو لہذا سخاوت کا ارادہ بھی صحیح ہوا اگر سخاوت ذہن میں نہ آتی تو اس کا ارادہ بھی صحیح نہ ہوتا تو دلالت التظامی میں لزوم ضروری ہے یعنی وہ بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جائے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی پھر اس کے بعد آپ نے کل یہ پڑھا کہ دلالت تضمنی اور دلالت التظامی کے ساتھ ان کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے کیا لازم ہے دلالت تضمنی اور التظامی کے ساتھ مطابقی لازم ہے جب بھی آپ دلالت تضمنی کا ارادہ کریں گے وہاں مطابقی بھی خود بخود ہوگی جب بھی آپ دلالت التظامی کا ارادہ کریں گے وہاں خود بخود کیا ہوگی دلالت مطابقی بھی ہوگی کیونکہ اولا ہوتی ہی مطابقی ہے پھر تضمنی اور التظامی ہوتی ہے پہلے ذہن میرے ذہن میں پورا انسان آ گیا جب انسان آیا تو اسی کے بیچ میں حیوان حیوان اور ناطق دونوں جوز بھی آ گئے اور اسی کے ساتھ کیا آ گیا اس کی قابلیت علم بھی آ گئی تو اولا ہمیشہ مطابقی کی طرف ذہن جاتا ہے اور پھر مطابقی سے ذہن کس کی طرف جاتا ہے تضامنی یا التضامی کی طرف جاتا ہے میں مثلا سائیکل بولتا ہوں سائیکل کا پیہ ٹوٹ گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں میری سائیکل ٹوٹ گئی سائیکل ٹوٹی ہے یا اس کا ایک جوز ٹوٹا ہے ایک جوز ٹوٹا ہے تو سائیکل بول کر یہاں جوز مراد ہے لیکن جیسے میں نے سائیکل کہا اولا آپ کے ذہن میں پوری سائیکل آتی ہے پھر اس کے ایک جوز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے یا جیسے میں نے کہا حاتم تائی حاتم تائی آ گیا تو حاتم تائی بولتے ہی فوراں سخاوت کی طرف ذہن نہیں جاتا اولا اس شخص کی طرف ذہن جاتا ہے وہ جو عرب کا مشہور سخی ہے اور پھر اس سے ذہن منتقل ہوتا ہے کس کی طرف سخاوت کی طرف آپ کو ایک ساتھی کمرے میں آیا آپ نے کہا حاتم تائی آ گیا تو آپ کا ذہن فوراں پہلے وہ عرب کے اس آدمی کی طرف چلا گیا لیکن کمرے میں وہ آیا ہے یا آپ کا ساتھی آیا ہے کہ اندر تو وہ آدمی نہیں آیا اندر تو آپ کا ساتھی آیا ہے تو اب آپ کا ذہن منتقل ہو گیا کس کی طرف اس کی سخاوت کی طرف کہ معلوم ہوا حاتم تائی سے حاتم تائی کی ذات نہیں مراد بلکہ اس کا لازم یعنی سخاوت مراد ہے سخی آدمی آیا ہے تو یاد رکھو جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں پہلے ذہن کس معنی کی طرف جاتا ہے معنی مطابقی کی طرف پھر اس سے ملتقل ہوتا ہے تضمنی یا التزامی کی طرف تو دلالت مطابقی یہ لازم ہے کس کے ساتھ تضمنی اور التزامی تضمنی اور التزامی ہوں اور مطابقی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تضمنی توجہ ہے تضمنی یا التزامی ہو اور مطابقی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا مثلا دیکھو بھئی آپ نے ایک لفظ بولا اور آپ نے اس کے لازم کا ارادہ کیا یہ کونسی دلالت ہوئی یہ دلالت ارتزامی ہوئی آپ سے میں نے پوچھا یہ کونسی دلالت آپ نے کہے دلالت ارتزامی ہے دلالت ارتزامی کس کو کہتے ہیں لفظ اپنے معنی موضوع لہو پہ دلالت کرتا ہے یا موضوع لہو کے خارج پر خارج جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دلالت ارتزامی ہے اس کا مطلب ہے یہ خارج پر دلالت ہو رہی ہے موضوع لہو پہ دلالت نہیں ہو رہی معلومہ موضوع لہو بھی تو کچھ ہے موضوع لہو بھی تو کچھ ہے اور وہی تو دلالت مطابقی ہے دلالت ارتزامی کہتے ہیں کس کو ہیں جس میں کس پر دلالت ہوتی ہے موضوع لہو پہ یا خارج پر جب آپ کہہ رہے ہیں یہ خارج پر دلالت ہو رہی ہے موضوع لہو نہیں ہے معلومہ موضوع لہو کچھ اور ہے موجود ہے تو وہ دلالتیں مطابقی بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہے بھئی اور جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور اس کے جزد کا ارادہ کرتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں یہ دلالت تظامنی ہے کیا مطلب تظامنی کہ جزد پہ دلالت ہو رہی ہے معلوم ہوا لفظ اس کے لئے وضع نہیں ہے معلوم ہوا اس کے لئے کوئی کل بھی ہے لیکن یہ اس پہ دلالت مقصود نہیں یہاں پر اس وقت کس پر دلالت مقصود ہے جزد پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل پہ دلالت نہیں ہو رہی جز پہ ہو رہی ہے معلومہ کنیا کچھ کل بھی تو موجود ہوگا جس کے لئے یہ لفظ وضع ہے تو وہ کیا ہے دلالت مطابقی ہے تو تضمنی اور التزامی ان کے ساتھ مطابقی لازم ہے مطابقی لازم ہے جب آپ نے کہہ دیا یہ دلالت التزامی ہے تو کیا یہ لفظ اس معنی کے لئے وضع ہے جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور اسے کس کا ارادہ کرتے ہیں دلالت التزامی اسی جس معنی کا آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ اسی کے لئے یہ لفظ وضع ہے نہیں یہ تو اس کا خارج ہے تو اس کا موضوع لہو تو کچھ اور ہے وہی دلالت مطابقی ہے جب آپ کہتے ہیں یہ دلالت تضمنی ہے کیا معنی کہ یہ دلالت جز پر ہو رہی ہے جب جز پر ہو رہی ہے معلوم ہے اس لفظ کو اسی کے لئے وضع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو وضع کسی اور چیز کے لئے کیا گیا ہے اور یہ اس کا جز ہے تو معلوم ہے وہ جو کل ہے وہ کیا ہے دلالت مطابقی ہے تو دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کے ساتھ مطابقی لازم ہے لیکن اس کا برعاکس نہیں کہ مطابقی ہو تو تضمنی اور التزامی لازمہ نہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو بات نرخل پھر نہیں سمجھ بھی آئی اچھی طرح کیا کہ تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتے جب آپ کہہ رہے ہیں یہ دلالت التزامی ہے اس کا مطلب ہے لفظ کو اس معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیا تو پھر کسی معنی کے لئے وضع تو کیا گیا ہوگا تو وہ کیا ہوگی مطابقی ہوگی جب آپ خود کہہ رہے ہیں یہ دلالت تضمنی ہے تو اس کا مطلب ہے لفظ کو تو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا یہ تو اس کا جوز ہے معلوم ہے کوئی نہ کوئی کول بھی ہے جو معنی موضوع لہو ہے تو مطابقی اور تزمونی اور التزامی ان کے ساتھ مطابقی ضرور ہوگی لیکن مطابقی کے ساتھ تزمونی اور التزامی کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے لفظ کو آپ نے ایک ایسے معنی کیلئے وضع کیا جس کا جوز ہی نہیں وہ عمر بسیط ہے جب جوز ہی نہیں تو دلالتِ تضمونی ہو ہی نہیں سکتی یا ایسے معنی کیلئے اللہ اس کو وضع کیا کہ اس کا کوئی لازم نہیں جب لازم نہیں تو دلالتِ التضامی ہو ہی نہیں سکتی صرف کونسی پائی جائے گی مطابقی تو ہوئی لیکن التضامی نہ ہوئی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے ان نے بتلایا تھا پھر سنو دلالتِ تضمونی اور التضامی کے ساتھ دلالتِ مطابقی لازم ہے وَلَوْ تَقْدِیرًا اگرچہ تقدیرًا ہی کیوں نہ ہو یعنی فرض کرنے کے طریقے پر ہی کیوں نہ ہو کیا مانا تقدیرًا ہی کیوں نہ ہو بھئی دیکھئے جب بھی مثل میں انسان بولتا ہوں تو انسان کا کل کیا ہے حیوانِ ناطق اور جب کل حیوانِ ناطق آ گیا تو حیوان بھی آ گیا بیچ میں یا نہیں ناطق بھی بیچ میں آ گیا یا نہیں تو مطابقی بھی ہوئی اور تضمنی بھی ہوئی اور انسان میں علم کی صلاحیت ہے وہ بھی ذہن میں آ گئی تو تین دلالتیں پائی گئیں تین دلالتیں اور یہ ہم ہم استعمال کرتے ہیں کتابوں کے اندر کہ انسان بول کر کبھی کیا مراد لے لیتے ہیں دلالتِ مطابقی پورا حیوانِ ناطق مراد لے لیتے ہیں اور کبھی انسان بول کر صرف اس کا ایک جز مراد لے لیتے ہیں اور کبھی انسان بول کر ایک عمر خارج یعنی اس کی قابلیتیں علم مراد لے لیتے ہیں کہتے ہیں بھئی فرض کرو ایک لفظ ہے اس کو ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا لیکن اس معنی کو چھوڑ کر آپ اس کو جز میں استعمال کرتے ہیں یا لازم میں استعمال کرتے ہیں کس میں؟ کل کے لیے آپ نے استعمال کرتے ہیں کس میں استعمال کرتے ہیں؟ جز میں یا لازم میں چلو ایک کی مثال بنا لو دونوں کے لیے الگ مثالیں بند سکتی ہیں صرف جز مراد لے لو ایک لفظ ہے اس کو مثلا یہ ایک مجموعہ کے لیے وضع کیا گیا کس کے لیے دو چیزیں مرقب ہے اس کے لیے وضع کیا گیا لیکن لوگوں میں وہ ایسا رائج ہوا کہ اب جب بھی وہ لفظ لوگ بولتے ہیں تو وہ مجموعہ مراد نہیں لیتے وہ ایک جز مراد لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں حالانکہ لفظ جز کے لیے وضع تھا یا کل کے لیے کل کے لیے تو لفظ تو وضع تھا کل کے لیے لیکن ساری دنیا اب اس کو استعمال کس میں کر رہی ہے جز اور جس طرح لفظ لوگوں میں رائج ہوتا ہے لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں اب جب سارے اس سے جز مراد لیتے ہیں تو آپ بھی بولیں گے تو کیا مراد لیں گے جز ہی مراد لیں گے ظاہر سی بات ہے توجہ نہیں سبق کی طرف میں رکھا جب سب لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں جز تو آپ بھی بولیں گے تو کیا مراد لیں گے جز مراد لیں گے جیسے اردو میں میں دیوار بولتا ہوں اسے یہ دیوار مراد لیتے ہیں تو آپ بھی دیوار بولیں گے تو یہ دیوار ہی مراد لیں گے یا کوئی اور چیز اردو میں مثلا اس گھر کو مکان کہتے ہیں تو جب میں مکان کہوں گا تو آپ کے ذہن میں بھی یہی آئے گا یہ اردو میں درخت کو کیا کہتے ہیں درخت کہتے ہیں تو جب بھی درخت بولوں گا اسے کیا مراد لیں گے درخت مراد لیں گے چاہے آپ بولیں چاہے میں بولوں چاہے کوئی اور بولیں جس لفظ میں عام لوگ استعمال کرتے ہیں ہر ایک اسی معنی کا ارادہ کرتا ہے اس کے ذریعے اس میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کل ہے یا جز ہے یا خارج ہے جس میں سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں اب ہوتا تو یوں ہے کہ بعض اوقات عام لفظوں میں دو دو معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے لفظ انسان بولا اسے حیوان ناتق بھی مراد لے لیتے ہیں صرف حیوان یا صرف ناتق بھی مراد لے لیتے ہیں یا صرف قابلیت علم بھی مراد یا جیسے قرآن قرآن کا لفظ کبھی کل بھی مراد لے لیتے ہیں اور کبھی جوز بھی مراد لے لیتے ہیں تو دونوں مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن میں مثال ذکر کر رہا ہوں ایک لفظ ہے فرض کرو اس کو وضع کیا گیا مقرر کیا گیا ایک دو چیزوں کے مجموعے کے لیے ایک مرکب کے لئے کس کے لئے تو یہ اس کا معنی مطابقی ہوا لیکن بعد میں لوگوں نے اس لفظ کو اس کے ایک جوز میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ معنی مطابقی بلکل چھوڑ دیا اب کوئی معنی مطابقی کی کا اس سے ارادہ کرتا ہی نہیں دلالت مطابقی کا ارادہ کرتا ہی نہیں بلکہ جب بھی استعمال کرتے ہیں کس میں کرتے ہیں دلالت تضامنی میں تو کہتے ہیں دیکھو اب دلالت تضامنی پائی جا رہی ہے اور دلالت مطابقی نہیں ہے دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آئے اور وہ لفظ ہم جب بھی بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں جز تو جز ہی ذہن میں آتا ہے جس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہی چیز ذہن میں آئے گی نا دوسری چیز تو کوئی ذہن میں نہیں آئے گی اب سارے لوگ اسی میں استعمال کرتے ہیں تو کول کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں کیونکہ کوئی اس کے لئے استعمال ہی نہیں کرتا تو جیسے ہی میں بولاست بولوں گا آپ کے ذہن میں کول آئے گا یا جز جز آئے گا کیونکہ کول میں کوئی استعمال کرتا ہی نہیں تو صرف جز ہی آپ کے ذہن میں آیا کول تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا نا جب کول نہیں آیا تو دلالت مطابقی تو نہ ہوئی حالانکہ میں نے بتایا تھا جتنی دلالتیں ہوتی ہیں ساری کٹھی پائی جاتی ہیں یہاں جوز بھی ہونا چاہیے تھا کل بھی ہونا چاہیے تھا دونوں لیکن کل میں کوئی استعمال کرتا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یہ دوسری مثال لے لو ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا لیکن اس معنی کے لیے کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ ایک عمر خارج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے جیسے خاتم تائی بولا اور صحابت مراد لے لی خاتم تائی سے تو خیر اس کی ذات بھی مراد لیتے ہیں جب میں سنا رہا ہوں خاتم تائی دیکھو عرب کا ایک سخیہ آدمی تھا تو دیکھو یہاں اس کی ذات مراد ہے تو خاتم تائی کا لحسوس کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی صحابت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو ایک لفظ ہے مثلا وضع کیا ایک معنی کے لیے تو یہ ہوئی اس کا معنی موضوع لہو لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو ایک عمر خارج میں استعمال کرنا شروع کر دیا یعنی اس کے لازم میں اس معنی کا ارادہ اب کبھی بھی نہیں کرتے بلکہ اس خارج کا ارادہ کرتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے جب بھی لفظ بولتے ہیں لوگ کس کا ارادہ کرتے ہیں عمر خارج تو جب عمر خارج میں سب استعمال کرتے ہیں اور معنی حقیقی میں کبھی کوئی استعمال کرتا ہی نہیں دل وہ چھوڑ دیا ہے تو معنی حقیقی کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا یا تو استعمال ہوتا ہونا پھر تو ذہن بھی جاتا ہے خاتم تائی سخابت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی ذات کے لیے بھی تو یہاں تو دونوں چیزیں ذہن میں آئیں گے لیکن ایک لفظ ہے اس کو لوگ استعمال ہی عمر خارج میں کرتے ہیں معنی حقیقی میں کبھی کوئی استعمال کرتا ہی نہیں جب استعمال کرتا ہی نہیں تو وہ ذہن میں بھی نہیں آئے گا تو میں جیسے وہ لفظ بولوں گا وہ عمر خارج آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور معنی حقیقی تو ذہن میں آیا ہی نہیں اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں تو دیکھو دلالتِ التزامی تو پائی جا رہی ہے لیکن دلالتِ مطابقی نہیں کیونکہ وہ ذہن میں نہیں ہے دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز کا ذہن میں آنا ایک چیز سے دوسری چیز کا ذہن میں آنا اور یہاں اس لفظ کے لئے وہ خارج تو ذہن میں آرہا ہے لیکن اصل معنی ذہن میں نہیں آرہا کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں ہوتا تو ذہن میں اس کی طرف نہیں جاتا دلالتِ التزامی پائی گئی کس کے بغیر مطابقی کے بغیر بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں بھئی کہ تقدیراً ہی کیوں نہ پائی جائے دلالتِ التزامی پھر سنو دلالتِ التزامی اور تزمونی کے ساتھ مطابقی لازم ہے اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو یہاں اگرچہ حقیقتاً تو نہیں دلالتِ التزامی کے ساتھ دلالتِ مطابقی یہاں حقیقتاً نہیں کیونکہ اس میں استعمال ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ جو ابھی میں مشاہ ذکر کر رہا ہوں اس میں جیسے بھی لحظ بولا عمر خارج سے ذہن میں آیا دلالتِ مطابقی نہ آئی کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی استعمال ہی لیکن کہتے ہیں فرض کر لو اگر کوئی اس میں استعمال کرنا چاہے تو کرے گا یا نہیں کر استعمال کرنا چاہے تو وہ دلالت کونسی ہو جائے گی؟ دلالتِ مطابقی ہو جائے گی بھئی دلالتِ سمجھے ہیں؟ تو اس کا اگر کوئی ارادہ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ دلالتِ مطابقی ہو جائے گی تو حقیقتاً تو یہاں اس وقت دلالتِ مطابقی نہیں وہ ذہن میں نہیں آ رہی لیکن اگر کوئی فرض کر لو کیا کر لے؟ اس کا ارادہ کر لے تو وہ کونسی دلالت ہو جائے گی؟ مطابقی ہو جائے گی تو حقیقتاً تو یہاں دلالتِ مطابقی نہیں لیکن بتقدیرِ فرض ابھی بھی کیا ہے؟ دلالتِ مطابقی موجود ہے کہ کوئی ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ معنی ہے ولو تقدیرا کہ فرض کر لیں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے دیکھئے اب یہی بات بیان کر رہے ہیں کتاب میں شرعہ کے اندر دیکھئے قولہو وتلزمہم المتابقت ولو تقدیرا اور ان دونوں کے ساتھ یعنی تزمنی اور التزامی کے ساتھ لازم ہے المتابقت دلالت مطابقی ولو تقدیرا اگر فرض کرنے کے طریقے پر ہی کیوں نہ ہو دیکھئے جتنی میں نے تقریر کی اب اسی کو یہ بیان کریں گے اِذْ لَا شَكَّ اَنَّ دَلَالَةَ الْوَزْعِيَّةَ عَلَى جُزْءِ الْمُسَمَّةِ وَلَازِمِهِ فَرْعُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسَمَّةِ بھئے ایک ہے اسم ایک ہے مسمہ ایک ہے اسم اور ایک ہے مسم اسم نام میں نے کہا زید اور ذات زید اسے کس پر دلالت کی ذات زید بر تو ذات زید ہوئی مسمہ زید کیا ہوا اسم اور ذات زید کیا ہوئی مسمہ یہ جیسے میں زبان سے کہوں سائیکل تو سائیکل ہے اسم اور جو خارج میں اس کے وجود ہے وہ کیا ہے مسمہ جس کا نام رکھا گیا ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں اس لا شک کا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اَنَّ دَلَالَةَ الْوَزْعِيَّةَ کہ دلالتِ وَزْعِيَّةَ جو ہے یہ دلالتِ وَزْعِيَّةَ کی کس میں ہے نا ساری مطابقی تضمونی اور اس میں وضع کا دخل ہے مقرر ایک نامانہ کیلئے کیا اور دلالت کل پر بھی ہو رہی ہے جوز پر بھی ہو رہی ہے اور خارج پر بھی ہو رہی ہے کہتے ہیں اس لا شک کا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اَنَّ دَلَالَةَ الْوَزْعِيَّةَ وَلَازِمِهِ کے دلالتِ وَزْعِيَّةَ مُسَمَّه کے جوز پر یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے جوز پر وَلَازِمِهِ اور اس کے لازم پر فَرْعُ الدَلَالَةِ عَلَى الْمُسَمَّهِ یہ دلالت علی المسمع کی فرہ ہے کیا ہے؟ علی المسمع کی فرہ ہے ایک ہوتے ہیں ایک ہے اصل ایک ہے فرہ اصل کہتے ہیں جڑوں کو اصل کسے کہتے ہیں؟ جڑوں کو بھئی جڑیں ہوں گی تو آگے اسے تنہ اور شاخیں نکلیں گی تو یوں سمجھو اصل ہے تنہ اور جڑیں اصل کیا ہے؟ تنہ اور جڑیں بھئی درخت ہوتا ہے اس کا تنہ اور جڑیں ہوتی ہیں اور پھر اس تنے سے آگے کیا نکلتی ہیں؟ شاخیں تو یہ جو تنہ اور جڑیں ہیں یوں سمجھو یہ ہے اصل اصل ویسے جڑوں کو کہتے ہیں تنہ اور جڑیں یہ کیا ہے؟ اصل اور یہ شاخیں ان کو کہتے ہیں فرہ یہ فرہ ہے کیا ہے؟ فرہ تو اصل ہوگا پہلے تنہ اور جڑیں ہوں گی تو شاخیں نکلیں گی کہ بغیر جڑوں اور تنے کی شاخیں نکلائیں گی ہمیشہ پہلے کیا ہوگا پہلے تنہ اور جڑے ہوں گی پھر شاخیں نکلیں گی تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دلالت مطابقی تنے اور جڑ کی طرح ہے وہ ہوگی تو آگے دلالت تزمونی اور التزامی کی شاخیں نکلیں گی اگر مطابقی نہیں تو تزمونی اور التزامی کہاں رہے ہیں تو دلالت مطابقی کس کی طرح ہے تنے اور جڑ کی طرح اور تزمونی اور التزامی کس کی طرح ہے شاخوں کی طرح ہے مطابقی لفظ کو ایک معنی کیلئے وضع کیا ہے تو یہ کیا ہے دلالت اس پر دلالت کرے یہ ہے مطابقی اور خارج پر دلالت کر رہے دیکھا جب خارج پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہے کوئی نہ کوئی موضوع لہو بھی اس کے لئے تو ہوگا وہ ہوگی پھر مطابقی تو دیکھئے کہتے ہیں اس لا شک کا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہ دلالت الوضعیت علیہ جزء المسمہ ولازمہ فرع الدلالت علی المسمہ یہ دلالت وضعیت مسمہ اور اس کے لازم پر دلالت وضعیت کس پر مسمہ کے جزء پر یعنی یہ کونسی دلالت ہے دلالت تزمونی اور اس کے لازم پر یہ کونسی دلالت ہے دلالت دزامی یہ فرع ہے کس کی الدلالت علی المسمہ مسمہ پر دلالت کی فرع ہے یعنی اس کی شاخ ہے پہلے وہ ہوگی تو یہ بھی ہوگی سوا انکانت تلک دلالت علی المسمہ محققتا برابر ہے کہ وہ دلالت علی المسمہ محققت ہو یعنی پائی جو ہے برابر ہے میں نے بتایا نا میں نے جیسے ہی کہا انسان کتنی دلالتیں ہوئیں دینوں دلالتیں ہو گئیں کیونکہ انسان تینوں معنی کیلئے استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب دیکھو یہاں دلالت علی المسمہ محققت ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے یا نہیں انسان بول کر خیوانے ناطق مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے تو کبھی دلالت علی المسمہ مسمہ کون ہے وہ معنی موضو لہو وہ معنی موضو لہو وہ ہے مسمہ تو مسمہ یعنی موضو لہو پر دلالت وہ کبھی محققت ہوگی یعنی لوگ اس میں بھی استعمال کرتے ہیں تضمونی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور التزامی میں بھی اور ابھی میں نے مثال ذکر کی کبھی ایسا ہوگا ایک لفظ ہے اس کو معنی موضو لہو میں کبھی کوئی استعمال کرتا ہی نہیں ہمیشہ یا تضمونی میں کرتے ہیں یا التزامی میں تو بتلایا تھا وہاں فرض تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں برابر ہے کہ دلالت علی المسمع دلالت علی المسمع سے کونسی دلالت مراد ہے دلالت مطابقی برابر ہے کہ دلالت علی المسمع یعنی دلالت مطابقی جو ہے محققتن محققت ہو یعنی پائی جائے لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں بِأَنْ يُطْلَقَ اللَّفْزُ وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّ بَعِی سُورَتْ کے لفظ کا اطلاع کیا جاتا ہو یعنی لفظ بولا جاتا ہو وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّ اور ارادہ اس کے لئے مسمع کا کیا جاتا ہو یہ دیکھو آپ پائی جا رہی ہے لفظ اس معنی میں لوگ کیا کرتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرح لوگ اس معنی میں لوگ کیا کر رہے ہیں معنی موضوع لہو کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں دلالت مطابقی محققت ہے پائی جا رہی ہے لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں بِأَنْ يُطْلَقَ اللَّفْزُ وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّ بَئِ سُورَت کے لفظ کو اطلاع کیا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّ اور اس کے لئے مسمع کا ارادہ کیا جاتا ہے وَيُفْحَمُ مِنْهُ الْجُزْءُ وَأَوِ اللَّازِمُ بِالتَّبْعِ اور اس سے جز اور لازم سمجھے جاتے ہیں بِالتَّبْعِ طبعاً بھئی اصلاً کیا سمجھ میں آتا ہے دلالت مطابقی تابع ہیں اس کے تابع ہیں میں جیسے کہوں حاتم تائی تو اولاً اس حارب کی ذات ذہن میں آئی اور پھر ذہن کس کی طرف گیا سخاوت کی طرف تو اصلاً دلالت کس پر ہوئی ذات حاتم تائی پر اور طبعاً کس پر ہوئی اس کی سخاوت پر ہوئی تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنے کبھی جز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنے لازم میں بھی تو جب بھی وہ یاد رکھو وہ لفظ ہم بولیں گے تو اولاً کون ذہن میں آئے گا کل کل ذہن میں آئے گا یعنی مسما ذہن میں آئے گا اور پھر اس کا جز یا لازم اس کی طرف ذہن بعد میں جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ وَيُفْحَمُ مِنْهُ الْجُزْهُ اَوِلْ لَازِمُ بِالتَّبْعِ اور اسے جز یا لازم جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں بِالتَّبْعِ طبعاً بَئِ طبعاً سمجھے جاتے ہیں اصلنا نہیں تو کہتے ہیں برابر ہے کہ دلالت علی المسمع کیا معنی؟ دلالت مطابقی محققتاً اوپر کیا آیا تھا؟ سواہن کانت تلک دلالت علی المسمع محققتاً برابر ہے کہ دلالت علی المسمع یعنی دلالت مطابقی محققت ہو یعنی پائی جائے مل گئی عبارت آگے آ رہا ہے او مقدرتن یا کیا ہو؟ مقدر ہو یعنی آپ فرض کر لیں لوگوں نے تو چھوڑ دی ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرض کر سکتے ہیں یا مقدر ہو کما ازشتہر اللفظ فی الجزئی او اللازمی جیسے کہ ایک لفظ مشہور ہو گیا جز میں او اللازمی یا کس میں؟ لازم لازم میں مشہور ہو گیا یعنی مطابقی کو لوگوں نے چھوڑ دیا فَالدلالت علی الموضوع لہو تو دلالت موضوع لہو پر یعنی وہ دلالتیں مطابقی تو موضوع لہو پر جو دلالت ہے وَإِلَّمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ اگرچہ وہ یہاں پر بِالفِعْل نہیں پائی جا رہی یہاں پر وہ بِالفِعْل نہیں پائی جا رہی یعنی وہ دلالت ہو نہیں رہی اس وقت إِلَّا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ تَقْدِيراً مگر وہ دلالت تقدیراً واقع ہے موجوداً تقدیراً موجود ہے بھئی کس طرح تقدیراً موجود ہے کہتے ہیں بِمَعْنَا بَعِمْعْنَا کہ اَنَّ لِحَاظَ اللَّفْزِ مَعْنًا کہ اس لفظ کا ایک ایسا معنی بھی ہے وہ جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا وہ والا معنی موجود بِس لفظ کا ایک ایسا معنی بھی ہے لَوْقُسِدَ مِنَ اللَّفْزِ اگر اس کا ارادہ کر دیا جائے اس لفظ سے لَكَانَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً تو اس کی دلالت اس پر کونسی ہو جائے گی دلالت مطابقی ہو جائے گی وَإِلَا هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَوْتَقْدِيرًا اور اسی کی طرح مصنیف نے اشارہ کیا اپنے قول وَلَوْتَقْدِيرًا سے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ نے کیا کہا کہ ہر دلالت تضمنی اور التزامی کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے میں نے بتلایا کہ فرض کر لو ایک لفظ کیا ہے مشہور ہو گیا اپنے جوز کے اندر اپنے لازم میں اور اصل معنی مطابقی کو لوگوں نے بلکل چھوڑ دیا تو آپ دیکھو تضمنی یا التزامی تو پائی جا رہی ہے لیکن مطابقی نہیں کہتے حقیقتاً تو لگرچہ مطابقی نہیں لیکن تقدیراً کیا ہے ابھی بھی مطابقی موجود ہے یعنی کوئی اس کا ارادہ کر لے تو وہ کونسی ہو جائے گی مطابقی کونسی ہو جائے گی فرض کر لو مطابقی ابھی بھی موجود ہے یعنی کوئی شخص اس کا ارادہ کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی قولہو ولا عقصہ اوپر مطین میں آیا اس کا عقص نہیں ہے کیا پتن میں کیا بات ہوئی تھی کہ دلالتِ تزمونی اور التزامی کے ساتھ مطابقی لازم لیکن اس کا عقص نہیں یعنی دلالتِ مطابقی کے ساتھ تزمونی اور التزامی لازم نہیں مطابقی ان کے بغیر ہو سکتی ہے لیکن یہ مطابقی کے بغیر نہیں ہو سکتے کہتے ہیں اس کا عقص نہیں ہے اِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلَفْزٍ مَعْنًا بَسِيطٌ اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ایسا لفظ جس کا کوئی بسیط معنی ہو کیا معنی بسیط لا جزء لہو خود ہی اس کا معنی بھی بیان کر دیا ایسا بسیط معنی لا جزء لہو جس کا کوئی جزء نہ ہو ولا لازمہو اور اس کا کوئی لازم لا جزء لہو ولا لازمہ لہو اور اس کا کوئی لازم بھی نہ ہو فَتَحَقَقَدْ حِينَ اِذٍ قَالْ مُتَابَقَتُ بِدُونِ تَزَمُّنِ وَالْإِلْتِزَامِ تو پائی جائے گی اس وقت مطابقی بغیر تزمونی کے اور بغیر التزمونی کے کیوں بغیر تزمونی کے کیوں تزمونی کیوں نہیں ہے جوز ہی نہیں ہے اور التزمی کیوں نہیں ہے اس کا لازم ہی نہیں ہے جب لازم ہے ہی تو دلالت کہاں سے ہو وَلَوْ كَانَ لَهُ مَعَنًا مُرَقَبٌ یہاں سے اب یہ بیان کر رہے ہیں یہ بیان کر دیا ادھر دیکھو یہ ہے دلالت مطابقی انہوں نے کیا بتایا کہ دلالت تزمونی اور التزمی کے ساتھ مطابقی لازم لیکن مطابقی کے ساتھ یہ دونوں لازم نہیں اب بتا رہے ہیں یہ آپس میں ایک کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے یا نہیں جہاں تزمونی ہوگی کیا وہاں ہمیشہ التزمی بھی ہوگی یا جہاں التزمی ہو وہاں تزمونی بھی ہوگی کہتے ہیں نہیں نہیں ان میں بھی کوئی تلازم نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک جگہ دونوں پائی جائیں ایک لفظ کا جوس ہے تو تزمونی بھی پائی جائے اور اس کا لازم بھی ہے تو التزمی بھی پائی جائے اور ہو سکتا ہے ایک لفظ کا صرف کیا ہو یا رحمت اللہ ایک لفظ کا صرف کیا ہو جزد ہے لازم نہیں تو دیکھو صرف تضمنی ہے التزامی نہیں یہ ایک چیز ہے وہ بسید ہے اس کا جز نہیں البتہ لازم ہے تو دلالت التزامی ہوگی اور تضمنی نہیں ہوگی معلوم ہوا یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَوْكَانَ لَهُ مَعْنًا مُرَقْبٌ لَا لَازِمَ لَهُ اور اگر لفظ کا ایسا معنی ہو مُرَقْبٌ جو مُرَقْب ہو کیا معنی اس کے جزد ہو جزد ہو اس کا ایسا معنی مرکب ہو یعنی جزد تو ہو لیکن لا لازم لَهُ اس کا کوئی لازم نہ ہو تو تحقق تضمن بدون الالتزامی تو پائی جائے گی بدلالت تضمنی بغیر التزامی کے اَوْ لَوْكَانَ لَهُ مَعْنًا بَسِيطٌ لَهُ یا اس لفظ کا ایسا معنی بسیط ہو وَلَوْ كَانَ لَهُ مَعْنًا بَسِيطٌ لَهُ لَازِمٌ یا اس کا لفظ کا ایسا معنی ہو جو بسیط ہو کیا معنی جزد نہیں ہے لیکن لَهُ لَازِمٌ اس کا لازم ہے تو تحقق الالتزام بدون التزمنی دلالت التزامی پائی جائے گی بغیر تزمنی کے فَلَاستِلزَامُ غَيْرُ وَاقَعِنْ فِي شَئِئٍ مِّنَتْ تَرَفَيْنٌ تو استلزام واقع نہیں ہے ان طرفین میں کسی کے اندر بھی طرفین یعنی دلالت تزمنی اور التزامی طرفین جانب کو کہتے ہیں یہ جو دو جانبیں ہیں ایک تزمنی اور ایک التزامی ان دونوں میں استلزام نہیں ہے یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی دوسری کے ساتھ لازم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہیں پر یہ دونوں پائی جائیں ہو سکتا ہے کہیں پر ایک پائی جائے ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے یہ معنی ہے فَلَاستِلزَامُ غَيْرُ وَاقَعِنْ پَسْ لُزُوم جو ہے وہ واقع نہیں ہے فِي شَئِئٍ مِّنَتْ تَرَفَيْنِ ان طرفین میں کسی چیز میں بھی خاصل کلام یہ انہوں نے کہا کہ مطابقی کے ساتھ تزمنی اور التزامی لازم ہیں وَلَوْ تَقْدِیرًا اگرچہ تقدیرًا ہی کیوں نہ ہو اب مختصر لفظوں میں سمجھ لیں انشاءاللہ اگر ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آیا اب بالکل مختصر لفظوں میں آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کہ وَلَوْ تَقْدِیرًا تیرن کا کیا مانا بھئی دلالت پھر سنو دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے دوسری چیز کا پتا چل جائے جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے اسے کیا کہتے ہیں دلالت اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جب ایک لفظ کا جوز ہو اور اس کا کوئی لازم ہو تو لفظ بولتے ہی کل بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور جب کل آیا تو ساتھ ہی جوز بھی سارے آ گئے اور وہ لازم بھی آ گیا تو تینوں دلالتیں ہو جاتی ہیں لفظ کے بولتے ہی تینوں دلالتیں ہو جاتی ہیں البتہ ان میں سے ارادہ پھر کسی ایک کا ہوتا ہے کبھی ہم لفظ بول کر کل کا ارادہ کرتے ہیں کبھی جوز کا اور کبھی خارج کا تو جب بھی جہاں بھی تضمنی یا التزامی ہوگی وہاں مطابقی ضرور ہوگی مطابقی ضرور ہوگی مثلا مثلا میں لفظ انسان بولوں اور صرف خیوان کا ارادہ کروں تو جیسے لفظ انسان بولوں گا یاد رکھو دلالتیں تینوں ہو گئیں کل بھی ذہن میں آیا جوز بھی ذہن میں آیا اور خارج یعنی قابلیت علم بھی ذہن میں آ گئی البتہ اس میں سے ارادہ میں نے صرف کس کا کیا ہے دلالت تضمنی تو جب بھی دلالت تضمنی یا التزامی ہوگی وہاں مطابقی بھی ضرور ہوگی یعنی وہ اس کا کل بھی خود بخود ذہن میں آ جائے گا خود بخود ذہن میں آ جائے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اس کو ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا اور پھر اس کو ایک دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے یعنی جوز میں کرنے لگے یا خارج میں استعمال کرنے لگے اور جو اصل معنی تھا اس کو سب نے بالکل چھوڑ دیا اب جب بھی وہ لفظ بولو تو وہ جوز سمجھ میں آتا ہے کل کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں جاتا یا وہ خارج سمجھ میں آتا ہے وہ کل کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا ذہن میں ہی نہیں آتا کیونکہ کبھی کوئی استعمال کرتے ہی نہیں جب لوگ استعمال ہی نہیں کرتے تو اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا تو کہتے ہیں بھئی بے شک کل ذہن میں نہیں آتا لیکن اگر کوئی اس کا ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے گویا یہ لفظ بولتے ہی وہ دوسرا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے جو تزمونی والا ہے یا التزامی والا لیکن ایک معنی اس کا اور بھی ہے جس کا کوئی ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو وہ معنی تو ہر وقت موجود ہے تو یوں سمجھو دلالت مطابقی بھی ہر وقت موجود ہے فرض کر لو موجود ہے یعنی جب بھی کوئی اس کا ارادہ کرنا چاہے گا تو کر سکے گا تو تقدیرا کیا ہے اگرچہ ہمارے ذہن میں وہ معنی نہیں آیا لیکن موجود ہے یا نہیں وہ معنی تو موجود ہے تو فرض کر لو دلالت مطابقی بھی موجود ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی اذا ہو المرام واللہ ہو علم بحقیقت الكلام موسیقا